یار دو تین دن سے میں ایک گانے کی لائن بھولا جا رہا ہوں یاد نہیں آ رہا ہے دیکھو پہلی لائن تو آ رہی ہے پہلی لائن ہے دل نے یہ کہا ہے دل سے اس کے آگے والی لائن نہیں آ رہی ہے کسی لڑکی کو آتا ہو تو بتانا تھوڑا کمنٹ کر کے خیر گائز یار سواغت ہے آپ سبی کا بج میں ہے کہ ایک اور اسلیل گیمپلے ویڈیو میں اسلیل ایونٹ ساری اسلیل گیمپلے نہیں یہ سالہ ایونٹ کے چھکڑ میں میری بدنامی ہو رہی ہے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا بھائی یار دیکھو آج تمہارے بھائی نے اتنے لاؤنڈے مار دیئے اتنے لاؤنڈے گڑیا دیکھے نا ہاں ناگ پنچمی تھی نا بھائی ہم ادھر ہی گڑیا پیٹ دیا یار دو دن بعد منا رہے ہم ناگ پنچمی سالہ سٹکیاد یہ بھائی مطلب ایک سپریم چار چار لاؤنڈے مار رکھے میں نے وہ جو ٹریننگ راؤنڈ میں بوٹ آتے ہیں ان کو سمجھ رہے ہو نا کوئی ون وی ون آج کل کے دور میں میرے سے کرنے کا کسی کا ارادہ ہو تو یار دیکھو بھائی کے لیے بولنا بھائی کینسل کر دو اپنا ارادہ کیونکہ ابھی ابھی میں نے بڑی مشکل سے ایک سپریم چار لاؤنڈے مار کے اپنی عجت بڑھائی آپ لوگوں کے نظر میں میں نہیں چاہتا ایک آپ لوگوں سے ون و ون کر کے میری عجت میں داغ آئے اور ویسے بھی آج کل بڑے سٹریس میں رہتا ہوں یار راکھی آ رہے بھائی سب اسی روپے کا خرچہ ہے ابھی پورا حساب کتاب کیا ابھی میرے کو احساس ہو رہا ہے مہنگائی بھائی سب چرم سیما پر ہے یہ سب مہنگائیاں دیکھ کے ایک ہی بات آ رہی ہے میرے کو اس سمپورڈ آکاس گنگا میں سب سے تیور روپ سے اگتیمان اور پریورتن سل کچھ ہے تو وہ سرکار ہے کبھی بھی کچھ بھی ہو جاتا ہے خیر بھائی س جگہ فیوریٹ ہو چکی ہے کیونکہ یہاں پر گولا گولا سرکل ہے اگر آپ سبی کو کسی میں سے کسی کو بھی اگر سوٹ آؤٹ چیئے میرے سے تو آپ اسی جگہ پر آ سکتے ہیں میرے سے سوٹ آؤٹ لے کے جا سکتے ہیں دینے کے اراد اس نہیں آنا بھائی صاحب آپ لوگ ہم کو نوک کر کے چلے جاتے ہو خیر بھائی صاحب تو چھلیے دھندو سرو کرتے ہیں یار کچھ لوگ کمنٹ کرتے ہیں بھائی تمہاری ویڈیو میں لوٹ اور پیٹی کے علاوہ کچھ نہیں رہتا کسی بھائ تو میں جا کے لڑکوں سے پھائٹ لوں میرے ایسے سنسکار نہیں ہے بھائی مار دھڑ والی میں دیکھو سنسکار ہی ویکتی ہوں اور تو مہلاؤں کی اجت کرنا میرے کو آتا ہے میں بھائی صاحب گلتی سے بھی نہیں چاہتا کہ مہلاؤں میرے ہاتھوں سے ڈس ریسپیکٹ ہوں اب یار دیکھو میں کسی کو ماروں گا یہ پتہ نہیں چلتا کہ وہ مہلہ ہے یا پوروس ہے اس لئے بھائی صاحب میں کسی کو نہیں مارتا بھائی مار لو میرے کو لیکن میں گلتی سے بھی اگر وہ مہلہ نکل گئی تو بھائی یار گنگا میں نہانے سے بھی پاپ نہیں دھولا جائے گا یہ والا اس لئے گائز میں سنسکاروں سے بندھا ہوں کچھ دینوں تک میں لڑکیوں کے طرف نہ نظر اٹھا کے نہیں دیکھتا جب تک رچھا بندھن ہے نہ وفا کا ذکر ہوگا نہ وفا کی بات ہوگی اب محبت جس سے بھی ہوگی رچھا بندھن کے بات ہوگی گائز یار سامنے لفڑا ہو گیا ہے بھائی سب ہمارے ٹیمیٹس آ لے آکے رہے لونڈے کو دھورے جارے ہیں بھائی ہم کوئی انیویٹیسن ہی نہیں آیا سیدھر لونڈے خپڑی بھی فار دیا بھائی ہمارے رکھ سالے مولیز جلاتے بھائی سب بھوٹے میں جبے یہ جلے گے تو ہے ہی تھوڑا سہیلنگ کر لیتا ہوں بھائی ڈر تو نہیں رہو نا گائز رکھو پہلے ریلوڈنگ کر لیتے پھر ریلنگ کرتے ہیں دیکھو تین نمبر کی بھٹ رہی بھائی اس کو نہیں بھیج رہے اوپر کیونکہ اگر یہ جا کے نہ اکھو گیا تو ہم کو پھر کون ریوائب کرے گا آجا بھائی آجا تین نمبر جلدی آجا دیکھا گائز اس لیے بھائی سب ہم نے اس کو پہلے نہیں بولا تھا اسٹیٹر جی بھائی پہلے بات دونوں بھائی سب بھائی ایک ہی ڈریس پہن کے بھائی دونوں بھائی بھائی او کیا بھائی ایک امیر لگ رہا ہے ایک گریب لگ رہا ہے ایک میں اسکین ہے ایک دوسرے کس میں اسکین ہی نہیں ہے ہٹو بھائی ہم کو لوٹنا ہے مہلا رہے بھائی سوچ رہے بھائی دیکھ رہے گیٹو اپ پوڑ رہے تھے ہمارے آگے اب گائز جلتے کو سامنے بلڈنگ سائیڈ کچھ فائٹیں ہو رہی تھے ابھی ایک لاؤڈ آ رہا ہے ایک نوک ہو گیا بھائی کئیسے لہر مار رہا تھا بھائی ایک نوک بھائی ہم کو تھوڑا سمحل کے چلنا بھائی سب یا دو سکوڑ آپس میں لڑا رہی گائز تاکہ آپ لوگوں کو لگے کہ سامنے والا کمپیٹیشن دے رہا ہے نہیں تو آپ لوگوں کو لگے کہ بوٹ لاؤ بھی لگی ہے دیکھا گائز بوٹ لاؤ بھی نہیں بھائی ڈیمیز دیکھا کتنا ڈیمیز دے دیا تھا میرے کو ایک سوٹ والا ہے بھائی یہ تیرے لوگوں نے مار دیئے بڑھی ہے بھائی بڑھی ہے بہت سائی کھیل رہا ہوں آج بوٹ آئے لائے گائز ایک بوٹ ہم نے پہلے مار دیا یہ کہاں بھاگا جا رہا ہے رک بھے رک بھائی ساب پانچ کھل ہو گئے ہمارے کانگریچولیشن ٹو می آپ لوگ تو بولو گے نہیں کانگریچولیشن بھائی جلے ہو گے نا ہماری پروپنتی دیکھ کے کافی سارے لوگ جل گئے اب گائز یار دیکھو ادھر سے آل ڈیٹ کر کے تمہارا بھائی نکل لیتا ہے بھائی ساب یار سامنے سائیڈ فائٹ ہو رہی ہوتی اب گائز یار ہم ادھر اوپر کر رہے تھے مٹر گستی بھائی ساب مجاگ مجاگ میں ہمارے ٹیمیٹ نے چلا دیا تھا فلیار بھائی ساب ہم لوٹ رہے ٹپور اب گائز یار چاہے لوہاں مڑو آو یا ٹین ہم کو مل گئی ہے امکے فور ٹین پیچھے فائر ہو رہا ہے رہ جاؤ بھائی ہم کو نہ دھردھڑا دینا بھائی ساب پہلے سٹ اپ ہو جانے تو یہ بوٹ آیا تھا سالہ نہیں بندہ تھا بھائی ارے ایک نٹ پیچھے لاؤنڈے بھے چا 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 ہم فسٹ ہم فسٹ گھسا 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 سالہ موں میں گھسیڑ دے پوری گاڑی نہیں جائے گے تو یہی پروگ لے نہ کھا ارے رکھ 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 رہ جاؤ ارے سسرہ چلتی گاڑی سکود گیا کہاں گیا لونڈوڑا کہاں پہ تھا ایک نوک اپے سالہ بھگل سے بھگل یار آ بھائی ہم کو بھائی صاحب دو نوک اور کہیں کل نہیں چوری ہونا چاہیے بھائی صاحب ہیرسمنٹ کا کیس کر دیں گے ایک بھی کل ہمارا اگر ٹس کا مس ہوا ارے کس بھائی کئیسے نوک ہو گئے تم تین نمبر چلو بھائی بیٹھو یہاں پر لوٹ پاٹ ہو گئی آج اپروا کر ارے یہ کہاں مار رہا بھائی ارے میا یہ مار رہا بھائی روک زالے تو یہ بھی بہت صحیح لونڈے نوک ہو گیا پورا مار سالے کو اکیلے مار رہا تھا بھائی روک جائے میرے کو ڈیلنگ کرنا آتا ہے بھائی اس طرح کے لونڈوں سے مجھگ لگاؤ نہیں نہ لگاؤ پیٹے بن سکتی ہماری اوہ سمک کی ارے ایک بھائی صاحب تو گئے لیٹ جاتا ہوں زیادہ سرچت رہوں گا ہمارے بھی ایک بھائی صاحب گئے دو بھائی صاحب گئے یہ بھی دھننگ رہے تھے یار اور کہاں پہ مار کر رہا بھائی پیڑ پہ ایک سکن all dead بھائی صاحب بولا تھنا mk14 ہے نا اس کو کیوں کریڈٹ دے رہا ہوں بھائی صاحب میں ہوں نا بولا تھنا ہم ہم ہیں باقی سب میں پانی کم ہے اب گائز یار دیکھو ہمارے گاڑی کے ختم ہو گئے پیٹرول دو نمبر ٹیمیٹ بھی ختم ہو گیا گائز لیکن ادھر نہیں جانا ٹیمیٹ کہہ رہا تین لونڈے تینوں جیرے ایس پی میں ہیں اس لئے میں نے جا رہا رس کرنے ابھی دیکھو ہو جائیں گے میرے بارہ کل ہو گئے ہیں تین اور ماردوں کو پندر ہو جائیں گے ابھی پندر کر دوں گا تو زیادہ دکھت ہو گی لاشٹ میں کروں گا گائز پندرہ کل ابھی مہورت ٹھیک نہیں ہے بھائی گائز یار اب دیکھو تمہارا بھائی نکلا ہے ریڈنگ پر بھائی لونڈا ہے بھائی سامنے اے لونڈا ہی اے اوپر لے بھائی بھائی یہ کھلونے جیسے گاڑے کیسے ڈھنگ آتی بھائی اس طرح جگہ سے رکھ میں جا رہی ہے اور اسکنے یہ گیا اور جا 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 تیرے تیرے کوئی بھولا رہے بھائی ادھر بھی لونڈا ہے بھائی رکھو بھائی ایم کسے دندر آئیں گے ایک ناک انسانل یہ تین نمبر میں ہوں وہ تو سسرہ فنیس ہوگی ایک لونڈا آؤ رہے دو ناک فنیس یہ بھی بس دیکھ رہا ہے نا تین نمبر سیکھ رہا ہے نا میرے سی ٹپس بیچ بیچ پوستہ رہا کر ڈاؤٹ ہو تو بھائی ساب ٹپس لینے میں کوئی کنجوسی نہیں گیان دے رہا ہوں فری میں بینا کوئی فیس کی خیر گائز یار ہم کو لگتا ادھر آخری والا لونڈا وہاں بھاگ گیا ہے بھائی ساب ہمارے چکدہ کل ہوگے ہمیں اسی میں بھائی ساب خوش ہے اپن یہ سالہ جون دیکھو ادھر بنا بھائی جندگیم پہلی بار ہی دھر جون مارے وہ دیکھو لونڈا بھاگ رہے رکو تھوڑا آنے دو پیڑ سے تھوڑا دور آئے تب ماریں گے اب آ جا تاکہ بھائی ساب پیڑے میں جا کے ناک ہو کے پڑا نہ رہے سالیک تراند فینس کرنا ہے نا رسک نہیں لینے بھائی ریوائیب ہو جاتے نے جب اسے لونڈے بھائی ساب تانڈاؤ کرتے پھر کھڑے ہو کے اور لاسٹ والے لونڈوز تو اور بچ کے رہنا چاہیے حرامی ہوتے بھائی تب ہی تو اتنا دور سروائب کر کے آ گئے ادھر ایک ٹھولیٹ آئے اے رک اے بھائیو ہماری کوئی سنوائی ہی نہیں ہو رہی ادھر اے چلو بھائی ساب اس کو ناک کر دیا اور کہاں پہ ہیں سالہ ایک ہی لونڈا بچا ہے بھائی وہ بھی سالہ اوپر بھاگ رہے ایک نٹ اے رکنا اے تین نمبر اے بھائی اے اے کس کو کس کو سمجھاؤں ہاں سالوں نہ سمجھو بھائی ساب پھانیلی کچن ڈینر ہو گیا آہ میری جان سومدت پانڈے دھک چندی یا تاندے تو گائز یار آج کی ویڈیو کیسے لگی جرہ کمنٹ کر کے بتائیو اور کچھ کام ساؤں پر انسٹاگرام پر فالو کر لیو اور سبسکرائب بٹن کے ساتھ ونوی ون فائٹ کر لینا ریڈ کلر کہو گا اس کو کالی چرن بنا دینا مار پیٹ کر کے اور ویڈیو کی نیچے ٹھینگا دکھ رہا ہوگا اس کو بھی دبا دینا نیچے والا نہیں دبانا اوپر والا جو اوپر کو ٹھینگا کرتا ہے اس کو دبانا خیر یار آج کی گیان کی بات کرتے ہیں جب کوئی لونڈیا آپ کی گلفنڈ بنتی ہے تب وہ آپ کی جان ہوتی ہے اور سادھی ہو جانے کے بعد جان لیوا ہو جاتی ہے موسیقی